اور ہم آپ کو بتائیں سیہونی سیکیورٹی توڑ کر اسرائیل پر حملہ کرنے والی حماس کیا ہے ہافتے کی صبح فلسطینی مظامتی تنظیم حماس نے غزہ سے اسرائیل پر اچانک حملہ شروع کیا جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان برسوں سے جاری سب سے سنگین کشیدگی میں سے ایک ہے برطانوی میڈیا کے مطابق فلسطینی مظامتی تحریک حماس کے اسرائیل پر حملوں میں سینئر فوجی کرنل سمیت ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد پانچ سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اٹھارہ سو سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے حماس کے حملوں میں دو سو اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے حماس جو کہ حرکت المقاوہ الاسلامی کا مخفف ہے ایک اسلامی مظامتی تحریک ہے جس کی بنیاد انیس سو ستاسی میں پہلی فلسطینی بغاوت کے دوران رکھی گئی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ اخوان المسلمین کے اسلامی نظریہ کا اشتراک کرتا ہے جو مصر میں انیس سو بیس کی دہائی میں قائم ہوئی تھی اس وقت حماس جاسر عرفات کی قیادت میں فلسطینی جماعتوں کے اتحاد تنظیم آزادی فلسطین کی مخالفت میں وجود میں آئی تھی اس تنظیم نے صدر محمود عباس کی قیادت میں الفتح تحریک کی وفادار افواج کے ساتھ ایک مختصر خانہ جنگی کے بعد دوہزار ساتھ سے غزہ کی پٹی کو چلایا ہے جو مغربی کنارس سے تعلق رکھتے ہیں اور فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ بھی ہیں دوہزار چھے قیام انتخابات میں فتح کے بعد حماس نے غزہ پر قبضہ کر دیا حماس نے صدر محمود عباس پر ان کے خلاف سازش کرنے کے الزام لگایا جبکہ محمود عباس نے جو کچھ ہوا اسے بغاوت قرار دے دیا اس کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ تنازات کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں اکثر حماس کی غزہ سے اسرائیل پر راکٹ حملے اور اسرائیلی فضائی حملے اور غزہ پر بمباری شامل ہے حماس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انیس سو نوے کی دہائی کے وسط میں اسرائیل اور فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے درمیان تہپانے والے اسلاوہ امن معاہدے کی مخالفت کی